فودوریا کی جانب سے پیش خدمت ہے لاہوری چکڑ چنے کی ریسیپی چھان کر چنے الادہ کر لیں گے اور ابلے ہوئے چنوں کا پانی بعد کے استعمال کے لیے رکھ لیں گے Ap بول میں ایک قب ابلے ہوئے صفیز چنے ایک قدر درمیانہ ابلہخوا الو اتنا پانی جس میں آسانی سے بلینڈ ہو جائے اور پیسٹ بن مجھا کر لیں گے جس سے اس طرح کا پیسٹ بن مجھایا گا اپ اس تیار پیسٹ کو بعد کے استعمال کے لیے رکھ لیں گےoute گریوی تیار کریں گے برتن میں ایک چوتھائی کپ تیل اور ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن پیس ڈال کر آگ چلائیں گے اور تیس سیکنڈ تک بھنائی کریں گے اب اس میں آدھا کپ پیاز پیس ڈال کر دو سے تین منٹ تک بھنائی کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ حلدی پاودر اور ایک چائے کا چمچ یا حسب زائے کا نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سی بھنائی کریں گے اب اس میں ایک چوتھائی کا پانی ڈال کر حل کرتے ہوئے تھوڑی سی بھنائی کریں گے تیار کردہ آلو چنا پیس شامل کریں گے اچھے سے حل کریں گے تمام مسالے وغیرہ یق جا ہو جائیں آدھا کپ پانی شامل کریں گے اچھے سے حل کریں گے اور دو منٹ تک مزید پکائیں گے ایک ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاودر، ایک کھانے کا چمچ گرمصارہ پاودر، ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاودر، دو ادد کالی علائچی اور دو سے تین ادددار چینی ڈال کر دو منٹ تک بھنائی کریں گے اب اس میں دو کپ ابلے ہوئے سفید چنیں اور ایک کپ دہی ڈال دیں گے اچھے سے حل کریں گے تین کپ ابلے ہوئے چنوں کا پانی ڈالیں گے اچھے سے حل کریں گے اور ڈھکن ڈھک کر مکمل طور پک جانے تک پکائیں گے اس کے لیے پندرہ سے بیس منٹ درکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد چنیں تیار ہو جائیں گے تیار ہو جانے کے بعد پیاس کے چھلو اور لمبائی کے روح کٹی ہوئی سبز مرچ سے گارنش کریں گے لاہوری چکڑ چنیں تیار ہیں